اسلام علیکم ناظرین 247 اردو نیوز پر میں ہوں اجاز احمد ناظرین فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ارکان پارلیمنٹ کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کی ہے اور اس ڈائریکٹری میں شامل تفصیلات کے مطابق ایک صوبے کے وزیرالہ ایسے بھی ہیں جنہوں نے کوئی ٹیکس جمع نہیں کروایا جبکہ اس ڈائریکٹری میں جو سب سے زیادہ ٹیکس جمع کروانے والے ارکان پارلیمنٹ کی تفصیلات بھی دی گئی ہیں اور دیگر جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور اہم عددوں پر فائز جو پولٹیشنز ہیں انہوں نے کتنا کتنا ٹیکس دیا ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام تفصیلات آپ کو ملتی رہیں تو آپ کو بتائیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ارکان پارلیمنٹ کی سال دوزار اٹھارہ کی ٹیکس ڈائریکٹری جاری کی ہے اور اس ڈائریکٹری کے مطابق سال دوزار اٹھارہ میں سابق وزیراعظم اور مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاکان عباسی نے سب سے زیادہ ٹیکس دیا ہے اور انہوں نے جو ٹیکس دیا ہے اس کی مالیت چوبیس کروڑ تیرہ لاکھ انتیس ہزار تین سو باسٹھ روپے ہے اسی طرح اس ٹیکس ڈائریکٹری کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے مالی سال دوزار اٹھارہ میں دو لاکھ بیاسی ہزار چار سو انچاس روپے ٹیکس ادا کیا جبکہ بلاول بھٹو زرداری نے اس سے کچھ زیادہ ٹیکس دیا ہے اور ان کی جو ٹیکس کی مالیت ہے وہ دو لاکھ چرانوے ہزار ایک سو سترہ روپے ہے اسی طرح ایف بی آر نے جو ڈائریکٹری جاری کیا اس میں شامل تفصیلات کے مطابق چاروں جو وزرعیالہ ہیں ان کی ٹیکس کی تفصیلات بھی شامل ہیں اور اس تفصیلات کے مطابق سب سے زیادہ ٹیکس بلوچستان کے وزیراعظم جام کمال نے ادا کیا ہے اور ان کے ٹیکس کی مالیت جو ہے وہ اٹھالیس لاکھ آٹھ ہزار نو سو اٹھالیس روپے ہے جبکہ سندھ کے وزیراعظم مراد علی شاہ نے دس لاکھ بائیس ہزار ایک سو چراسی روپے ٹیکس ادا کیا ہے اور وزیراعظم خیبر پختون خواہ محمود خان نے دو لاکھ پینتیس ہزار نو سو بیاسی روپے ٹیکس ادا کیا ہے اور ٹیکس ڈائریکٹری میں شامل تفصیلات کے مطابق جو سب سے بڑے صوبے پنجاب کے وزیراعظم سردار عثمان بزدار ہیں انہوں نے مالی سال دو ہزار اٹھارہ میں کوئی بھی ٹیکس ادا نہیں کیا اسی طرح جو ٹیکس ڈائریکٹری میں پیپس پارٹی کے شریک چینرمن آصف علی زرداری نے اٹھائیس لاکھ ایکانوے ہزار چار سو پنتالیس روپے ٹیکس ادا کیا جبکہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ستانوے لاکھ تیس ہزار پانچ سو پنتالیس روپے ٹیکس ادا کیا اسی طرح جو تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر ہیں اور وفاقی وزیر ہیں انہوں نے ترپن لاکھ چھالیس ہزار تین سو بیالیس روپے ٹیکس ادا کیا ہے تو اس ٹیکس ڈائریکٹری میں تمام ارکان پارلیمنٹ کے جو ٹیکس کی تفصیلات ہیں وہ شامل ہیں ہم نے آپ کے ساتھ چند نمائیہ پارلیمنٹیرین کی ٹیکس کی تفصیلات شیئر کی ہیں تو جو ٹیکس ڈائریکٹری ہے اس میں تمام ارکان جو اسمبلی ہیں اور صوبائی اسمبلی ہیں ان کے ٹیکسی تفصیلات جاری کی گئی ہیں